چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ راہ سورج اور یہ راہ بادلوں کا جنمٹ کلاوڈی ویدر یار یہ ویو چیک کریں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ دیکھیں بھئی یہ چیک کریں آپ لیول ہے یار اچھا جی میں اسٹا موجود ہوں ٹولی پیر پہ ایریا ملے ہاں کیمپنگ کے لیے اس سیڈ پہ بھی کھائی ہے یہاں ہم کریں گے کیمپنگ اچھا جی یہاں پہ لائیڈ کا بھی اشیو ہے اور کیونکہ پاڑھیں گے اچھا جی یہاں پہ لائیڈ کا بھی اشیو ہے اور کیونکہ پاڑھیں گے بڑی لاکھیں بارش کا بھی چانس بن سکتا ہے اور ٹھنڈ بھی بہت ہے ٹھنڈ شروع ہو چکی ہے سو اس کے اوپر ہم نے یہ پلاسٹک ڈالی ہے کیمپ کے اوپر ایڈوینچر ٹائم چل رہے ہیں اور ایڈوینچر ٹائم میں جب بھی ایڈوینچر ہوتا ہے تو بندی ایسی بنے گی ٹھیک ہے اس لئے یہی کھانی پڑے گی ہمیں چائے بنا رہے ہیں اور بھائی ہم تو ریسٹ کر رہے ہیں اچھا جی بنجوسا لیک سے ہم ٹھولی پیر کی طرف جا رہے ہیں اور آگے جا کے جو تھوڑا وہ سمان ہے کوکنگ کے لئے وہ ہم رہے لیتے ہیں انجائیمنٹ کافی کیا ہم نے آبے بہت مزا ہے اچھے بچوں کا پار بھی بنا ہوا ہے ساتھی لیک ہے تو انجائیمنٹ کافی ہو جاتا ہے ٹائم ہور ہے جی سڑھے تین اور ابھی ہم نکلیں گے تولی پیر کی طرف ہزار سے کچھ لیتے ہیں ماکی کا سمان پیسے تو دن کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں کیونکہ ہم نے ناشتہ لیٹ کیا تھا اور یہاں آکے ہم نے چائے بنائی تھی اور ساتھ میں چلو چھوٹے موٹے بسکٹ وغیرہ کھا لی ہم نے گزارا ہونا چاہیے بھائی پیٹ بار کے کھانا تھوڑی کھانے ہوتا ہے ہاں پہ اب دیکھتے ہیں ٹولی پیر تک ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے اچھا شام میں نا یہاں پہ ایک الگی محول بن جاتا ہے کیونکہ پہاڑی لاکھوں میں شام کہ ٹائم ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے اور پوری زیادہ تک ہمیں ٹھنڈی ہوتی ہے دن میں تھوڑی بہت گرمی لگتی ہے لیکن اگر آپ بائیک وغیرہ کی رائٹ کریں تو آپ کو اس طرح گرمی کا احساس نہیں ہوتا یار یہ بنجوسہ لیگ سے واپسی کا یہ جو رستہ ہے ما شاء اللہ گنا جنگل ہے اور اس سینٹر میں یہ جو روڈ گزر ہی ہے کتنا بہترین قسم کا view بن رہا ہے نا ما شاء اللہ شام کا ٹائم ہو گیا یار اور انہیں چار ہو رہے ہیں بزار پہنچتے ہیں جو باقی کا سمان ہے وہ لیتے ہیں اچھا جی ہم نے آج کا جو سٹیک کرنا تھا وہ تو ٹولی پیر کا ہے وہ تو چلا ہم کر رہے ہیں لیکن کل کا جو ہمارا جو پلان تھا کہ ہم نے ٹولی پیر سے گنگا چھوٹی جانا تھا تو وہ ہم سکپ کر رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ مجھے اس گھر میں ایک ضروری کام پڑ گیا ہے اور مجھے گھر سے پال بھی آگئی ہے سو امرجنسی ہے اس لیے گنگا چھوٹی کا پلان کینسل ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم جو میں ویلوگ بناوں گا اس میں ڈیریکٹ انشاءاللہ اسلامباد سے گنگا چھوٹی کا ہوگا اور اس زفہ میرا پلان یہی تھا کہ ہم لوگ اسلامباد سے بنجوسا لیک اور ٹولی پیر کو ہسٹے کور کریں گے اور ہسٹے ہمارا ٹولی پیر کا ہوگا اور سیکنڈ جو ہے ہم گنگا چھوٹی جائیں گے لیکن مجھووری کے تحت ابھی وہ مجھے پلان کینسل کرنا پڑ رہا ہے سو مجھے خود بھی بہت جو ہے نا دکھ ہو رہا ہے اس پار کے کیونکہ میں نے بڑی مشکل سے ٹائم نکالا تھا کہ میں نے گنگا چھوٹی کو لازمی کور کرنا ہے ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ یہ سمر سیزن جو ہے یہ کلوز ہو رہا ہے اور ونٹر میں پھر ظاہری بات ہے وہ گرینری تو نظر نہیں آنی ہمیں کیونکہ گنگا چھوٹی میں وہ بیو بڑا زبردست بنتا ہے وہاں گرینری بہت زبردست ہے اور وہاں کے جو انوائرمنٹ ہے وہاں میں کیمپنگ کر کے بہت زیادہ مزانا تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں میں کوشش کروں گا کہ ونٹر سیزن سے پہلے پہلے گنگا چھوٹی کا جو ہے نا پلان کروں اور جو بھی بندہ میرے ساتھ ہوا عویس ہوا عادل ہوا یا کوئی بھی میرا دوست کزن اس کے ساتھ میں ٹور کروں گا اگر کھوئی بھی نہ ہوا پھر میں یہ ہے کہ اکیلے ہی سولو کیمپنگ کروں گا انشاءاللہ اللہ کی خضر و کرم سے یار بڑی مشکل سے گھر سے ٹائم نکلتا ہے اور ٹور کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے آپ کو اچھا بولا ٹائم چاہیے ہوتا ہے سو ٹائم کو نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے میں خود بھی جوب کر رہا ہوں اس لئے اس کو بھی چلانا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ خیر رکھے انشاءاللہ اس کو بھی چلاتے رہیں گے ساتھ جوب بھی چلتی رہے گی اللہ کرے کہ میرے پاس کو اوپر ہو آجائے کہ میری یہ ہے کہ ویڈیو کالٹی بھی اچھی ہو جائے گی اور مجھے بہت سارے جو ویوز ہیں میرے وہ اس میں سے کم ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کا مائک شاید ٹھیک نہیں ہے تو یہ میری گلتی ہے میرا مائک واقعی خراب ہے میں بڑی کوشش کروں کہ مجھے اچھا سا مائک مل جائے لیکن مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں نہ کروں گا کہ ابھی فیلال میں فون سے ہی ویڈیو بنا کے تو اس کو ویڈیو یوٹیوب پر اپلوٹ کرتا ہوں انشاءاللہ جب میرے پر ڈوپرو آجے گا تو اللہ کی فضل کرم سے ویڈیو کالٹی بھی اچھی ہوگی اور مزید اچھا کونٹینٹ ملے گا اور جتنا ہی مجھے دیکھنے والے ہیں میرے سبسکرائبر ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کیونکہ سبسکرائبر کی سپورٹ ہوتی ہے تو بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ بندہ کہ میں بہت بڑی چیز ہوں یا میں بہت بڑا جو ہے نا ویڈاگر ہوں تو ایسا نہیں ہوتا سبسکرائبر کی مدد کے بغیر کوئی بھی بندہ آگے نہیں نکل سکتا سو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں دوستوں سے بھی شیئر کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں بہت شکریہ تو جناب ابھی ہم یہ پہنچ چکے ہیں مین بزار جہاں سے ہم نے پہلے سامان لیا تھا ابھی یہاں سے ہم مزید سامان لیں گے کیونکہ اوپر جاتے ہو رستے میں ایک ہی بزار ہے اور اس کے علاوہ بھی بزار نہیں ہے سو یہاں سے ہم چیزیں وغیرہ لیتے ہیں سامان وغیرہ ہم نے سارا لے لی ہے چکن کی جگہ آج ہم بنائیں گے بینڈی آج سبزی کھا کے گزارہ کیا جائے بھئی ایڈوینچر میں کبھی کبھی بھکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے چیک کریں ما شاء اللہ اللہ کی قدرت چیک کریں آپ اللہ کی شان دیکھیں آپ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا اللہ تیرا لاغ لگ شکر کہ تو اپنی زمین کی سیر کروا دیتا ہے ہمیں الحمدللہ رب العالمین اچھا ایک بات تو کلیر ہے بھئی جب بھی آپ ان جبوں پہ آتے ہیں نا تو آپ کو اللہ تعالی کی قدرت نظر آتی ہے کیونکہ عام روٹین میں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم شہر میں رہتے ہیں وہاں پہ ہم اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا لیکن یہ شہر کی زندگی سے بہت مختلف زندگی ہے گاؤں کی یہاں کا انوائرمنٹ یہاں کا جو ماحول ہے یہاں کے لوگ یہاں کے رہن سہن ہر چیز ہی شہر سے مختلف ہوتی ہے دیکھیں یار کلاوڈی ویدر ماشاءاللہ بائک پہ اچھا والا سامان بانا ہوگا ہے اولوڈڈ ہوئی ہی ہی ہماری بائک اچھا میں نے کشمیری کشمیری فلیگ بھی لگایا تھا پاکستان کا بھی تو کافی سرے لوگ بڑا جو ہے نا دیکھ رہے تھے میں صحیح غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ شاید کشمیری ہیں لیکن ہم کشمیری نہیں ہیں لیکن ای لیو کشمیر اچھا گاؤں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ اچھا کچھ یہاں پہ ایسی پرانی پرانی دکانیں ملیں گی جو کہ غور سکتا ہے میری پیدائی سے بھی پہلے کیوں بزرگ وہاں بیٹھے ہوں گے جیسے کہ یہ یہ اصل زندگی بیہات کی اصل زندگی یہ ہے اچھا جی ٹائم ہو رہا ہے چار بچ کے بائیس منٹ اور امید ہے کہ ہم پانچ بچ تک انشاءاللہ ٹھولی پیر پہنچ چکے ہوں گے دیکھیں جی مہاشاں بارش ہو گی تو پھر تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے ویسے تو یہ ہے کہ کیمپ کے ساتھ ہم نے پلاسٹک بھی لے ری تھی جو کہ ہم اس کے اوپر اگر ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بارش وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا کیمپیں اور اگر ٹھنڈ میں جو اوس وغیرہ اس طرح کی جو بڑھتی ہے اس سے بھی بجیں گے ہم جنت کے نظارے بھئی جنت کے نظارے اللہ اکبر اللہ کی شان ہے نا یہ کیا خوبصورت تخلیق کیا اللہ نے اس زمین کو ازاد کشمیر کتنا خوبصورت ہے مقبوضہ کشمیر کتنا خوبصورت ہوگا یہ سوچیں آپ اللہ اکبر ماشاءاللہ مجھے بائیک لگانی پڑے گی سائیڈ پہ میں آگے بائیک سائیڈ پہ لگاتا ہوں بہت پیارا موسم مرنہ بہت پیارا ویو ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر چل لوگ یہاں پہ جمع ہوا ہے نیچے کرکٹ بھی چل رہی ہے سو جناب جس ویو کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ رہا میں اس سائیڈ پہ جاتا ہوں اور وہاں سے ہی آپ کو یہ دکھاتا ہوں کیا کمال ویدر ہے یار یہ دیکھیں بہت پیارا ویدر ہے بہت پیارا ویدر ہے اور یہ ویدر جو ہے نصیب والوں کو ملتا ہے یقین کریں نصیب والوں کو ملتا ہے بہت زبردست ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ ٹوٹل چھاؤں ہیں یہاں پہ دوب کی کوئی جو ہے نا کرن نہیں ہے اور سامنے دیکھیں دوب لگ رہی ہے اچھی بلی دوب لگ رہی ہے وہاں پہ جو چھاؤں زبردست ہے جو چھاؤں سپورٹس کمپلیکس گاؤں کا سپورٹس کمپلیکس یہ چیک کریں جی کلاوڈی ویدر اور یہ دیکھیں یار یہ ویو چیک کریں آپ ماشاءاللہ اچھا جو بارج کا سین آن لگ رہا ہے اور اب اس کو ذرا کراس کرتے ہیں ہی شیریہ کو چیک کریں بھئی جیب بھئی ہے جیب بھئی ہے اور چیک کریں آپ امیزنگ سپر کیا کمال ہے یار اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں جی اس ویدر کو ہم مس کر رہے تھے یار اوے 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 اللہ اکبر یہ دیکھیں بھئی یہ چیک کریں آپ تولی پیر جاتے ہوئے رستے میں یہ فوق ملی ہے میں بادلوں کا جرمت اللہ اکبر کبیرہ اوے اچھا تھنڈی ہوا کا جھونکہ بھی آ رہا اچھا ہم 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 پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیمپنگ لگاتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بارش سٹارٹ ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے ہم انشاءاللہ کیمپ کا جو ہے نا سین آن کرتے ہیں تاکہ ہمارا جتنا بھی سامان ہے وہ کیمپ کے اندر آجے اگر یہ کیمپ کا یہ سوری سامان اگر گیلا ہو گیا تو ہمیں جو ہے نا مشکل میں پڑ جانے ہمیں سامان ہو 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 ہوlene آج یاور کمال لہولی بھئی آو یاور یہ دیکھیں فول وینٹر ہسین آہھ نا بھئی فول وینٹر ہین سمر وائبز تو اس کو کہتے ہیں بھئی سمر وائبز اللہ کی شان ہے نا یار فائنلی فائنلی ہم ٹولی پیر پہنچ آئے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین اس رب کا لاکھ لکھ شکر ہے جس نے ہمیں ابری منصر تک پہنچا دی ہے الحمدللہ وہ تحمیہ پڑھے گا بھائی تجھے بائیک ہو گیا جی بند جتنا اس نے چلنا تھا چل لی ہے اچھا یہ ایک مسجد ہے جو کہ ٹولی پیر میں ہے مسجد کا نام ہے مسجد عائشہ اور یہ را ویو ماشاءاللہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ را سورج اور یہ را بادلوں کا جرمت لاؤڈی ویدر کتنا پیارا ویو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں جی چیک کریں جی اچھا جی میں سٹم موجود ہوں ٹولی پیر پہ ٹولی پیر کی بھاڑی پہ اور وہ سامنے جو پارکنگ ایریا وہاں میں نے بائیک کھڑی کی ہے اور یہ یہاں سے میں ہوتا ہوا یہ کچھ سامان ہے اویس ساپ کو زیادہ جلدی ہے ٹوٹل فوگ ہے ایریا ملے ہمیں کیمپنگ کے لیے اس سیڈ پہ بھی کھائی ہے اس سیڈ پہ بھی کھائی ہے یہاں ہم کریں گے کیمپنگ اب سبہ اٹھیں گے رات یہاں سویں گے سبہ اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہاں کیمپنگ کی تھی اور کہاں بیداری ہوئی تھی موسیقی موسیقی دکھا لی ہے یار ویو دیکھیں آپ ذرا اتنا کمال کا ویو ہے بلکل ٹولی پیر ہائٹ پہ ہم آئے ہوئے سامنے میں نے بھائی کھڑی کی ہے پارکنگ ایریے میں اور یہ چیک کر رہے ہیں موسیقی ماشاءاللہ سورج گروب ہونے لگے جی سنسٹ سٹارٹ ہونے لگے اور یہ کلاوڈز دیکھیں ماشاءاللہ موسیقی 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 فلیک میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور ابھی کیمپ کے اندر کا منظر یہ راجی ہمارا کھوڑ کبار سارا ہمارا کھانے پینے کا سماحن اور جو بھی لائٹ میں لے کے آئے گا تھا امرجنسی لائٹ رات کو ضرورت پڑے گی رہا ہمیں جلا لیں گے اور یہ بھنڈیاں ان کی کٹنگ کرتے ہیں اللہ اس کی لائٹ درہا لگا گی چیک کر ترسی ہاں ٹھیک ہے بہترین ابھی بند کردے بھی بند کردے رات کو ضرورت پڑے گی یہ جی ویو ہے ماشاءاللہ اللہ کی شان بہت پیارا ویو بنا ہوا بندیاں کٹتے ہیں اور پھر کھانے کی تیاری کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر لائٹ کا بھی ایشو ہے اور کیونکہ پہاڑی لاکے بارش کا بھی چانس بن سکتا ہے اور ٹھنڈ بھی بہت ہے ٹھنڈ شروع ہو چکی ہے سو اس کے اوپر ہم نے یہ پلاسٹک ڈالی ہے کیمپ کے اوپر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم بارش کی اگر پڑے گی تو اس سے ہماری بچت ہو جائے گی اور یہاں کی جو اوز وغیر اس طرح کی جو چیزیں اوز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار وہ جو پڑتی اس سے مارا ٹھنڈ محفوظ رہے گا اور ہم ٹھنڈ سے بچ سکیں گے یہ جی ہم نے ٹارچ لگائی ہے جگارٹ سسٹم کی ہے ہم نے اب یہ کب تک چلتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے پاور بینک جو ہے اب لگو ڈیڈ ہو چکا مجھے لگی تھی سخت بھوک کھانا بنانے لگے تھے لیکن پتہ چلا کہ بھائیک ہم نے جہاں کھڑی کیا وہیں ہم آچیس بھولے ہیں تو اویس ابھی یہ ہے روٹیاں لینے کے لئے تو میں نے اسے یہ بھی کہایا کہ چلو آچیس بھی لے ہو پھر اپنا یہ ہنڈی والا کام سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی کیک ہے ابھی کھانے کے لئے یہ کیک ہے جناب بھوک اتنی سخت لگی ہے ان کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا یہ ایک مل ہے اس سے کھانا گزارہ کرتے ہیں بینڈیاں پڑی ہی ہیں اب ان کی کوکنگ کرتے ہیں ذرا بھی روشنی نہیں ہے بس یہ روشنی ہے اب یہ کب تک چلتی ہے اللہ ہی جانتا ہے کمپلیٹ نہیں ہوا ہمارا یہ ٹارچ کی لائٹ ایسے سکم ہوتا جا رہی ہے بہت تیز آنی چل رہی ہے صحیح آوازیں آ رہی ہیں ہاں ڈال دے بھائی صاحب ایڈوینچر ٹائم چل رہے ہیں اور ایڈوینچر ٹائم میں جب بھی ایڈوینچر ہوتا ہے تو بینڈیاں ایسی بنے گی ٹھیک ہے اس لئے یہ ہمیں کھانے پڑے گی ایسی بینڈیاں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ایسی بینڈیاں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تھوڑی دیر اس کے پر ٹکن رکھتے ہیں تب تک یہ تھوڑا سا پک جائے گا اور روٹیاں تو ہم لے آئیں پھر آگے انشاءاللہ کھاتے ہیں کیونکہ بہت اتنا تیز چاہ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہے باس یہ یہ آنے ٹائنٹ اپ ہی اڈنے لگے اگر ٹائنٹ اٹھ گیا ، ہمیں اس ٹائم پھر اٹھتے ساتھ ہی جامو کشمی پہنجا جا نہ ہی پہنجا گنا اس کو اوپر دکن رکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ٹیسٹ ہے وہاں چکی ہے بھائی پھر سے بند کرتے ہیں بھائی صاحب ابھی ہم کھا رہے ہیں بنیاں اور کھانے کھانے کے بعد چائے بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ ریسٹ کریں گے کیسی بنی ہے؟ بہترین ہو گیا یہاں پہیسی روٹیاں ملتی ہیں بھائی بھائی گزارہ کرنا ہوتا ہے ڈال دکھائی ابھائی صاحب چائے بنا رہے ہیں اور ہم تو ریسٹ کر رہے ہیں نین بھی بہت زیادہ آ رہی ہے جلدی بنائیں میرا بھائی چائے جلدی بنا پیئیں اور اس کے بعد پر سو جائیں چائے بنا رہے ہیں اچھا جی چائے بنا رہی ہے اور اویس پہ چائے بنا رہے ہیں پھینٹ بہت زیادہ جی ابھی تھوڑ دیر پہلے تو اتنی تیز آنڈی چاہ رہی تھی میں نے تو سوچا تھا شاہد یہ ٹین ٹوڑ جائے گا لیکن یہ کہ کافی مضبوط ہم نے یہاں سے سائیڈوں پہ اس کے جو کونے ہوتے ہیں کافی مضبوطی سے باندھا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہوا بہت تیز تھی اور اس کے اوپر جو پلاسٹک تھی وہ بھی ایسے بس لائے رہا تھا کہ ابھی اڑنے لگی ابھی شکر الحمدلہ کہ ابھی ایسا نہیں ہو رہا کوئی آنڈی یا بارش نہیں ہے یہ سائیڈ کھا لیکن یہ ہے کہ اس کو یہاں سے پکڑا نہ لکن لکن اٹھانے لکن اٹھاتے ہیں لکن اٹھاتے ہیں اس پہلے تو بھائیو بات اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ بیجلی بھی نہیں ہیں ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اور میرا پاور بینک دی اینڈ ہے اس کو کیسے پکڑیں گڑ بڑ گڑ دی ہے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹینڈ کنلی میں آنکھوں لگائی ہے بھائی بھائی اتنی ٹھنڈ ہے اور ہم نے اس طرح سامان اپنا لائے بھی نہیں ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ مجھے سلیپن بیگ لانا چاہیئی تھا وہ میں نہیں لائے سکا ابھی پھر یہ ہے کہ جیکٹس وغیر ہمارے پاس دو تین پڑی ہی ہیں ہم کو پین کے تو ہم گزارہ کریں گے کب تک چلتا ہے ٹینڈ ہے ٹینڈ ہے ٹینڈ ہے شکر الحمدللہ بھی ہماری بہت کم ہوگی ہے میں نے بند کر دی ہے اس کو بند کر دی ہے ابھی موبائل کی اور چاند کی ہی ہمیں چھےڑ آگئی ہیں جی تو جناب اویس پہ ہی نے چائے تیار کر لی ہے کسی بنی ہے سوپر سوپر بہت اچھی بنائی ہے اور یہ ہم لائے ہیں اس کو کیا نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں باکر خان ہی نہیں ہوتی یہ بیٹر فلائی جناب یہ ویڈیو یہیں پہ سکیپ کرتے ہیں اور صبح انشاءاللہ ملیں گے تو چائے پیتے ہیں ابھی ہم چائے پینے کے بعد ابھی ہم سویں گے ریسٹ کریں گے اور تو تب تک لیے اللہ حافظ اسلام علیکم جناب جناب کل شام کو ہم نے کیمپ وغیرہ لگایا تھا اور اس کے پر ہم نے پلاسک شیٹ بھی لگائی تھی کور کرنے کے لئے تھا کہ ہم ٹھنڈ سے بچ سکیں اور بارش سے بچ سکیں ان کیسے اگر بارش ہو جاتی ہے تو ہم کافی جو ہے نا اس سے محفوظ رہیں گے لیکن یہ ہوا کہ رات کو تقریباً ایک وجہ انتہائی شدید بارش ہوئی اور بارش اتنی شدید تھی کہ ہمارا جو کیمپ ہے وہ مقابل تھا پانی کافی اندر آگیا تھا اس کی نسی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت تیز آندی توفان چل رہا تھا اور ہم نے پھر یہ کیا کہ ٹوٹل جو اپنا سامان ہے وہ سامان ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے وہ سامان چما کیا اور جو وائنڈ اپ کیا اپنا کیمپ کیونکہ کیمپ کے اندر پانی ہا چکا تھا اور میرا پاور بینک مکمل طور پر گیلا ہو چکا تھا یہ دیکھیں جی ابھی کیونکہ رات کا ٹائم ہے اس لئے سائیکلیر نظر نہیں آرہا بہت زیادہ تیز بارش ہوئی تھی بہت زیادہ تیز ٹوٹل ہم گیلے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چپٹی بارش لگی گئی ہے لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہ تیز بارش تھی انتہائی تیز تھی اور کیمپ ایسے اُڑنے لگا تھا جیسے میں کہا تھا بس ابھی جو ہے نا یہ اینڈ ہونے لگا ہمارے ساتھ خیر اللہ تعالی نے ہمیں محفوظ رکھا اس کا لاغ لگ شکر ہے اور اللہ تعالی ان حالات سے ہمیں محفوظ رکھے بارش بہت تیز تھی اور ہم جو ہے نا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کیم کے اندر رہے ہیں کیم کافی گلہ ہو چکا تھا اور ابھی بہت ہندیر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا رات کے دو بجرے ہیں بس اب انتظار کرتے ہیں صبح کا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فجر کی نماز سے پہلے ہم یہاں سے موف کر جائیں حالات میں کیے چار جنڑا بھی 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 خواب ہو چکے ہیں جو ہم نے بتا کم بھی 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 کمی کے لئے پلسٹک بھی 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 و哈哈哈 اور کچھ سامان ہمارا اوپر ہی رائے گیا ہے میرا بیگ گیلا ہو چکے ہیں اندر میرا جائٹ سوالت ہے اندر جیسے جو ہوتی ہیں وہ ساری گیلی ہو چکے ہیں آویس بھائی کیا سا ایکسپیرینس رہا ہے گیلا ہے یہ دیکھیں پراؤزر پہنا ہو گا ہوں گیلے ہو چکے ہیں اور ناشتے کی چیزیں بھی ہماری اس میں پڑی ہی ہیں جو ہم نے ناشتہ بغیرہ بناتا ہے انڈا بغیرہ ہو گیا اور باقی جو سا ہمارا سامان ہے ڈود بغیرہ ہم نے لیا ہوا تھا وہ یمیں تو پڑا ہو اس کے نیچے سو بہت تیز بارش ہے دیکھیں ابھی بھی آپ کو باردنوں کی گرہ چمک سنائی دے رہی ہوگی بہت تیز بارش ہے بہت تیز بارش ہے بائک میری کھڑی ہی ہے اس کو میں نے دیکھنا تھا اب لائٹ اتنی تیز ہے نہیں ہمیں اس کو جا کے دیکھ سکیں پھر اس ویلاؤ کو یہی پہ جانا کلوز کرتے ہیں تو نئے ویلاؤ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ